موسیقی موسیقی طلبگار علم ہیں آئی ڈی ہے ان کی طلبگار علم نام سے سوال ان کا یہ ہے کہ ہم آن لائن وغیرہ جو کورس کرتے ہیں یعنی آن لائن کورس کرتے ہیں تو اس میں بک یا فوٹو اگر ہے ٹیچر ہم کو بھیجتے ہیں تو کیا ہم ان کو کسی اور کو نہیں بھیج سکتے یہ بک ہمارے پاس آنے کے بعد بھی ٹیچر کی ملکت میں رہتی ہے کیا کیا اس سے کسی اور کوئی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے یعنی آن لائن پڑھاتے وقت کسی سبجیکٹ کی کوئی بک جو ہے وہ آن لائن ٹیچر ان کو دیتے ہیں تو کیا وہ دینے کے بعد بھی ٹیچر کی ملک رہتی ہے اس کو آگے دیا جا سکتا یا نہیں تو اس میں دو تین مختلف صورتیں بند سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے آن لائن پڑھائی کرتے وقت اگر وہ کتاب ٹیچر کو دے کر خریدی ہے یعنی ٹیچر کو اس کو پیسے پیڑ کیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پیڈی ایف ٹیچر نے دی ہے اس کتاب کی تو پھر آپ ایسی صورت میں اس کتاب کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ پیسے ادا کرنے کے بعد وہ آپ کی ملک ہو جاتی ہے اس کو ٹیچر کو دیا جا سکتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچر نے آپ کو کتاب دی ہے وہ کتاب ٹیچر کی بھی نہیں ہے اس نے بھی کسی فری آن لائن سورس سے اس کو حاصل کیا ہے مثلا خود انٹرنیٹ سے اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے کسی اور رائٹر کی ہے جو کہ نیٹ پر کسی کے بھی پڑھنے کے لیے وہ موجود ہے تو ایسے میں ٹیچر نے اس کتاب کو چوز کیا کہ مجھے یہ پڑھانی ہے پھر سبھی سٹوڈینٹ کو بھیجا کہ آپ لوگ اس میں سے پڑھیں گے یا اس کتاب کے ذریعے پڑھایا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کتاب کو آگے شیئر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود ٹیچر کی ملکیت بھی نہیں ہے اور کیونکہ وہ خود ٹیچر کی بھی نہیں ہے اور اس کو آسانی سے آن لائن بندہ کہیں کسی اور سورس سے بھی حاصل کر سکتا ہے تو آپ اس کتاب کو جو ہے وہ کسی کو آگے فورورڈ کر سکتے ہیں اور ایسی سیچویشن میں اگر کوئی ایسی کتاب ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے تو پھر جو ٹیچر نے بھیجی اس کا بھیجنے بھی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ خود گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کا لنک جو ہے وہ دوسرے کو بھیج سکتے ہیں اسری صورت ہی ہوتی ہے کہ خود کی سیلف میڈ کتاب ہے یعنی اس کی ٹیچر کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے اور یہ کتاب وہ کیول ان بچوں کو جو ان کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہیں فری میں جو ہے وہ پروائیڈ کراتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ ٹیچر کی ہی ملکے رہتی ہے جب تک وہ اس کے نہ تو پیسے لیتا نہ ہی پرمیشن دیتا تو اس کتاب کو آگے پھر بچوں کو دوسرے سٹوڈینٹس کو جو ہے وہ فری میں فوروڈ نہیں کرنا چاہیے ٹیچر کی اس سے پھر پرمیشن لینی ہوگی اور اکثر اسے پرائیویٹ اسٹیٹیوٹس کے اندر معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو نوٹس ہوتے ہیں یہ وہ اپنی پرسنل بکس دیتے ہیں تو وہ ان کی خود کی تیار کی ہوئی ہوتی ہیں جو اس لیبس ان کو پڑھانا ہوتا ہے جس حساب سے ان کو پڑھانا ہوتا ہے وہ سب کونسیٹ اس کے اندر کلیر انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر جو بندے وہاں پر اس میں انسٹیٹیوٹ میں جوئن ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں اگر وہ پیسوں سے خرید لیتے ہیں تو تو پھر ان کی وہ کتابیں ہو گئیں کسی کو بھی دیں لیکن اگر خرید ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کے کیس میں ہے کہ اگر ٹیچر نے وہ کتاب خود لکھی ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے اور ٹیچر صرف اور انہی بچوں کو وہ کتاب دیتے ہیں جو ان کے پاس پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو پاس وہ کتاب آگے فوروڈ نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیچر سے ایک مرتبہ معلوم کر لیں کہ آپ پڑھائی ہو جانے کے بعد تو پی ڈی ایف آپ کے پاس آ ہی جانی ہے تو پڑھائی کے بعد یا پڑھائی کے درمیان آپ اس کو یعنی کورس مکمل ہونے سے پہلے بھی آپ کسی کو آگے فوروڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ٹیچر پرمیشن دے دے تو پھر جو اس کو آگے فوروڈ کیا جا سکتا ہے اور ایسی جنرل کتاب ہوگی جس پر وہ ٹیچر کا بھی حق نہیں ہے وہ نیٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ کو ہنڈز دے دی گئی بتا دیا گیا کہ فلان کتاب ڈاؤنلوڈ کر لینا اب چاہیں وہ ٹیچر کے ذریعے ہی آئی ہو ٹیچر کے میل آئی ڈی کے ذریعے آئی ہو تو بھی اس کو آگے دینے میں حرج نہیں کیونکہ جو کتاب نیٹ پر پہلے سے موجود ہے اس میں ٹیچر کی کوئی خاص ملکیت ثابت نہیں ہوگی ہاں اس کے اندر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچر نے اس کتاب کو جو ہے خود پرسنل طور سے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ کتاب نیٹ پر موجود تو ہے لیکن وہ کتاب جو ہے وہ آن لائن خرید ہی جاتی ہے فری میں پڑھنے کے لیے نہیں اور ٹیچر نے اس کو پیسے دے کر اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کر لیا تو پھر وہ کیونکہ اس نے پیسے اس کے دیئے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ٹیچر کی ہو گئی لیکن ایسے کیسز تھوڑے کم ہوتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فری میں کتاب ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے اور وہ شیئر کر دی جاتی ہے تو اس کتاب کو آپ جو ٹیچر نے آپ کو بھیجی اس کو نہیں بھی بھیجیں گے تو چلے گا دوسری آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجی نام ڈال کے گوگل میں اور ایک صورت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کا خود کے لکھے ہوئے نوٹس ہوتے ہیں اور ان کی آگے پرمیشن دینے کی جازت نہیں ہوتی اکثر کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے انسٹیٹوٹ والے ٹیچر اپنے پرسنال نوٹس تیار کرتے ہیں اس کو ایک کتابی شکل دیتے ہیں اور پھر انہی بچوں کو جو ان کے پاس علم حاصل کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو ان کی پرمیشن پھر وہیں نہیں ہوتی اور بعض جگہ تو کتابوں پر باقاعدہ لکھا بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کتاب یا نوٹس جو ہیں جو اسپیشل اسٹوڈینٹس کے لیے ہوں تو جو اسٹوڈینٹس نہیں ہیں ان کو آگے نہیں دیے جا سکتے ہاں پھر یہ معلوم ان سے کیا جائے گا کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کا کیا کیا جائے کیونکہ پیڈی ایف آپ پہ رہے گی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں تو آگے آپ اسے کسی کو سمجھانا یا پڑھانا چاہے تو اس کتاب کے ذریعے یا اس کتاب سے سیکھ کر جو ہے آگے وہ پڑھا سکتے ہیں تو ٹیچر کی ذاتی ملکیت والی کتاب نہ دی جائے باقی کومن کتاب جو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو تو پھر نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دے دینی چاہیے